بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب خیرئیہ سے ہیں تو فرنز ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں اس سے پہلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایک انورسیشن ویڈ مای فادر ریٹن بائی گریس پہلے تو آپ کے ساتھ شارٹ انٹرڈکشن اور میں نے آپ کے ساتھ ایکسپیکٹڈ اور ایمپورٹنٹ قویسٹنز جو ڈیفرنٹ یونیورسٹی سے پاسٹ پیپرز میں سے لیے گئے تھے آپ کے ساتھ شیئر کیا فلی ایکسپلین کیا انہیں امید ہے آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی وہ ایکسپلین ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ نے اسے اچھے سے پریپیر کیا ہوگا اگر نہیں کیا اور تمام ویڈیوز دوسری بھی واج کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی واج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس کارنر میں لنک نظر آرہا ہوگا یا تھوڑی دیر بعد آپ کو آ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ اس پلی لیسٹ میں جا سکتے ہیں وہاں سے واج کر سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ملٹی آنسر آپ کے سامنے آپ کو میرے ڈیسکٹوپ سکرین پہ نظر آرہا ہوگا تو فرسٹ ہیڈنگ جو ہے وہ ہے سٹوری ان دس سٹوری دی رائٹر تیلس دیکھ ونس شی روٹ اٹریجک سٹوری اف ای مدر ہر سن انٹروڈکشن وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں اگر ہیں تو پھر آپ کو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی اگر وہ نہیں آپ نے ویڈیو دیکھی اور یہ دیکھ رہے ہیں تو پہلے وہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھنی چاہیے ادروائز آپ کو کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گے کیونکہ ہم پچھلی ویڈیوز کو سامنے رکھ کے اگلی ویڈیو میں بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ایک ربط کے ساتھ جب وہ سمجھاتی چلی جائے کہ اس کہانی میں جو رائٹر ہے اس کہانی کی مصنفہ وہ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ اس نے ایک ماں بیٹے کی علمیہ کہانی لکھی ٹھیک ہے ٹریجک سٹوری لکھی ایک علمیہ یعنی دکھی کہانی ایسے کہلیں ٹھیک ٹھیک بیٹا نشے کا عادی ہو جاتا ہے اور ماں بڑھتے ہوئے فاصلے کو کم کرنے کے لیے اس کے ساتھ نشے میں جائننگ کر لیتی ہے یعنی شمولیت اختیار کر لیتی ہے وہ بھی نشے کی عادی ہو جاتی ہے نشے اختیار کر لیتی ہے لیٹر آن بعد میں اس کے بعد جب ماں بھی نشے پہ لگ جاتی ہے تو بیٹا آکے ہی وجوہات کی بناپن وہ اپنی روح کی صلاح کر لیتا ہے اور ماں اور نشہ دونوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نتیجہ تن ماں بیچاری مسئیبت میں پھنس جاتی ہے اور اچھا اب یہ کہانی تھی اب اس سے کہانی ختم ہو چکی ہے کہانی کے بارے میں نہ سوچیے گا اب اس کہانی کے بارے میں سوچیے گا کہ جس کہانی میں ایک کہانی لکھی جارہی ہے یعنی کہ کنورسیشن اب لکھنے والی جو ہے اس کی بات ہونے لگی ہے ٹھیک ہے وہ کہانی جو ایک بیٹا یا ماں نشے پہ لگی پھر بعد میں اس نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا یہ کہانی ختم ہو گئی ہے اور بعد میں وہ یعنی جو اس کہانی کو لکھتی ہے رائٹر کون گریس پہلے بعد میں یہ بتاتی ہے اس نئی سٹوری کو اپنے ایک پرانے قسم کے یعنی پرانے خیالات والے والد کو بتاتی ہے قدیم خیالات کے حامل باپ کو اپنی یہ کہانی سناتی ہے اس کا فادن اور اس کا والد وہ جو شیخ آف اور ماؤ پیزنٹ جو کہ انگلیش رائٹر ہیں ان کے کندوں پر کھڑا یعنی کہ ان کی سوچ کا حامل تھا کہ کندوں پر کھڑا تین مرتبہ کہانی کو مختلف درجوں پر رد کر دیتا ہے کہتا ہے کہ نہیں اس میں کچھ شرطیں نہیں ہیں کچھ چیزیں اس میں میسنگ ہیں ٹھیک ہے تو فادر یہ آپ کے ہیڈنگ ہوگی اس کے بارے میں کہہ لکھیں گے کہتا ہے پرانا شیخ خور قسم کا کوک ٹھیک ہے اس باپ کا خیال تھا کہ کہانی حقیقی رنگ سادہ اور کش مکش سے بھرپور اور آہستگی سے روا اور خوشگوار احتمال اختتام پر اینڈنگ پر ٹھیک ہے ہیپی اینڈنگ پر مشتمل ہونی چاہیے جو کہ ایسا نہیں تھا وہ کہانی جو اس کی بیٹی نے اسے لکھ کے دی تھی ماں بیٹے کے نشے والی جو ایسی نہیں تھی تو اس وجہ سے اس نے اس کو ریجیٹ کر دیا ڈی پلوٹ ڈی پلوٹ ڈی ایوینٹ ڈی پلوٹ 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 ہوتا ہے کہ کس فلو میں کہانی لکھی جاتی کہانی کا پلوٹ واقعات کردار اور اپس میں ان کے تعلقات سادہ بہترین اور تفصیلن ہونے چاہیے and next heading is پہلے لیکن جدید نظریات کی حامل جو کہ پہلے جو کہ رائٹر آف دی سٹوری ہے کا خیال تھا کہ کہانی کو جدید حقیقی رنگ پیچیدگی کشمکش اچانک یعنی جو کسی بھی قسم کا حادثہ اور نا خوشگوار یا غیر واضح اختتام پر مشتمل ہونا چاہیے اور اسی قسم کی کہانیاں ہیں جن سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کیا ان کا مقصد ہے ان کہانیوں کے یا فضول کہانیاں دے دیتے ہیں نہ ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے نہ ان کا کوئی پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کی ہے اور پھر گائیڈ بکس والے اپنے سے کوئی مطلب نکار رہا ہوتا ہے کوئی مطلب نکار رہا ہوتا ہے تو پہلے ایسی کہانیاں لکھی جاتی تھی کہ بھئی ایک لڑکا جاتا ہے اور دو تین دفعہ کہتا ہے شیر آیا شیر آیا شیر نہیں آتا پھر بھی کہہ دیتا ہے تیسری دفعہ شیر آتا ہے وہ چلاتا رہتا ہے اس کے مدد کو کوئی نہیں جاتا تو اسے سا پتہ چل رہا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا جھوٹ کی سزا میں لیتا ہے تو یہ پرانا تھا اب جدید طرز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ملٹی پارٹ ویک بلڈ اور شارٹ ہونی چاہیے اور اس کا انڈ جو ہے غیر واضح ہونا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب تھا ٹھیک ہے جی تو یہ ہی یہ صرف انگلیش کو ایک لیٹریری ٹیسٹ کو ایمپروو کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں اچھا جی کیا ہے اس کی بیٹی کا جو نئی طرز پر لکھنے والی تھی اس کا خیال تھا کہ یہ جو کہانی کا پلارٹ واقعات کردار اور ان کے باہمی تعلقات رنگ برنگ اور کمزور اور مختصر ہونے چاہیے ٹھیک ہے جی اس کا یہ خیال تھا and in it is the story next heading it is the story of the gap between old school of writing and new ٹھیک ہے جی کہ یہ کہانی تدیم اور جدید طرز تحریر کے درمیان فاصلے کی کہانی ہے grace پہلے the obedient daughter fails to cope the sensibilities of her father's time جو grace پہلے ہے جو کہ writer of the story ہے وہ باپ کی فرما بردار بیٹی ہے باپ کی سمجھ بوجھ کے ساتھ چلنے میں ناکام ہو جاتی ہے and she believes that the modern style is more effective because plot is waste of time detailed character become limited and the happy ending is a lie وہ کہتی ہے یا اس کا ماننا تھا اس کا یقین تھا کہ جدید انداز زیادہ موثر ہے کیونکہ plot کا تائین کرنا ایک محض وقت کا زیاہ ہے زیادہ تفصیل والے کردار اپنے دائرے میں محدود ہو جاتے اور خوشگوار احتتامیہ ending ایک جہوٹ ہے everything is waiting for god god ہر کوئی جیون میں بے چینی کا انتظار کر رہا ہے اگر آپ کو کچھ بھی لکھنا ہے مزید اس question کے related جس question کے نیچے آپ یہ ملٹی answer لکھ رہے ہیں تو thus I conclude that جو بھی آپ آگے لکھنا چاہتے ہیں otherwise اس کو remove کر دیجئے گا اور یہاں تک آپ یہاں تک اپنا جو answer ہوگا اسے end کر دیجئے گا تو اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ